پردھان منتری جی نے کسان سمبان ندھی دہنے کا فیصلہ کیا چھہ جار ہر سال ہر کسان کو لیکن دگی اور کمل نام کی ایسی ستیا ناسی جوڑی تھی کہ انہیں کسانوں کی سوچی نہیں بیٹی اور تمہارا کیا جا رہا تھا ہنگ لگے نا پھٹکاری رنگ چڑھتا چوکھا لیکن کہتے ہیں نہیں دو عمد پردھان منتری کا نام ہو جائے گا ہم نے پوری لسٹ اپ ڈیٹ کی ستتر لاکھ کسان پورے کیے اور ان کے گھاتے میں ابھی ایک قسطہ آ گئی ہے دوسری تیسری آنے والی ہے یہ پیسہ آئے گا پانچ ہزار تین سو چھالیس کروڑ روپیہ تو پانچ ہزار تین سو چھالیس کروڑ جوڑو بھئیے کتنے ہوئے تیرہ ہزار تیرہ ہزار نو سو چوتیس کروڑ یہ نہ جیور ہے بھئیہ اس کے بعد ماما کے دن نے کہا کہ چھے آجار دے رہے پردھان منتری تو گائے کو پیچھ رہتا ہے ماما چھے میں مجھا نہیں آرہا دس ہی کر دے سیدھے سیدھے تو ہم نے فیصلہ کر دیا کہ چار آجار ہر کسان کے گھاتے میں ہم ڈالیں گے اور کسان کو سن لو بھئیے پاؤ بھر جمین ہو پاؤ ایکر جمین ہو آدھا ایکر جمین ہو پون ایکر جمین ہو ایک ایکر ڈیڑ ایکر دو ایکر پانچ ایکر دس ایکر پچیس ایکر کتنی جمین ہو سب کے کھاتے میں جائیں گے کاروائی شروع ہو گئی پیسہ ڈالنا شروع ہو گیا چار ہزار یہ ڈالیں گے چار ہزار کے ابھی جتنی سنگیاں اس کے بندے تین ہزار پانچ سو چونسٹ کروڑ کتنے ہو گیا بھئیہ سترہ ہزار تین سو انجھانوے کروڑ اور بھئیہ سنو پرکی سال سویا بین کی فصل کھڑا بھائیتی کی نہیں بھائی ارہ بھائیتی کی نہیں راہت کی راسی کا دھیلہ نہیں دیا کمالنات نے اس بار میں نے فصلوں کا سربے کروایا چار ہزار کروڑ روپیا اور کسان کے کھاتے میں ڈالوں گا چار ہزار کروڑ اس کی تیاری چل رہی ہے چار ہزار کروڑ